اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان معترم علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو امام الزمانہ سے کچھ کام لینا ہے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے سفارش کرنے پڑے گی کہ بی بی آپ ہی ہیں جو ہماری دعا ہمارے وقت کے امام سے وخدان سے قبول کروا سکتی ہے کیوں کیونکہ دونوں کا رشتہ بڑا مضبوط ہے بڑا مضبوط ہے کیوں مضبوط ہے کیونکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب چلتا ہوا دروازہ جب وہ چلتا ہوا دروازہ بی بی زہراب کی پہلو پہ گرا ہے نا تو پہلی آواز حضرت سیدہ کی یا محدی ادرکنی پہلی آواز بی بی کی یہ نکلی ہے کیوں بی بی جانتی تھی کہ میرا آخری فرزند میرا بدلہ لے گا عزیزان معترم یہ ارتباط ہے ہم اس ولایت کو سمجھنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ اس ولایت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اپنے وجود کو اپنی قلب کو اپنی روح کو امام کی راہ میں دینا ہوگا خوب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ہم یہ کہے کہ ایسا ہو جائیں گا نہیں عزیزو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے کیسے لوگ ولی بن گے ملتا ہے کہ ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں آیت اللہ بہت دینی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا رمضان کے مہینے چل رہے تھے میں روزے سے تھا گرمیاں شدید تھی تو چھت پہ وہ نماز پڑھاتے تھے تو کہا کہ جب میں چھت پہ گیا تو میں نے کہا کہ یہاں اتنی گرمی میں میں نماز کیسے پڑھوں اور میں روزے سوں میں یہاں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ تب بھی میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جیسے میں گزرنے لگا وہاں سے تو آیت اللہ بہت دینی میرے پاس آئے اور مجھا کے یہ کہنے لگے کہ روزہ رکھنا کوئی کمال تھوڑی ہے روزہ رکھنا کمال تھوڑی ہے مگر افطار تمہارے لیے تیار ہے یہ ولی ہے انہوں نے ولایت سے ہی سب کچھ لیا ہے اللہ ماں تبا تباہی کہ جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی وہ خود کہتے کہ میں کئی سالوں میں صرف آشورہ کی دن پڑھائی کو معدل کیا ہے کوئی میری چھٹی نہیں ان چند سالوں میں وہ بیان کرتے کہ جب جو وہ روزی کی جب افطار کرتے تو کیسے کرتے تھے یعنی روزہ انسان کیسے کھولتا ہے پانی پی لے کچھ کھا لے نمک کھا لے ولایت دیکھیں کہ ولایت کیسی ہونی چاہیے اللہ ماں تباہی بیان کرتے کہ میں روزہ حضرتِ ماسومہ کی ذری کو بوسہ دے کر افطار کرتا تھا تب ہی تو تفسیر المیزان جیسے تفسیر لکھی ہے نا کیسے حکمت فٹنا شروع ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ولایتِ علی سے جوڑا ہوا ہے ہم بھی اپنی زندگی میں مولا کو شامل کریں ہم بھی اس ولایت سے جڑنے کی کوشش کریں اور ہم ولایت سے ایسی نہیں جڑ سکتے اس کے لئے ہم نے محنت کرنے پڑے گی اپنے آپ کی نفس کو اپنی روح کو امام کی رواہ میں دینا ہوگا تب ہی ہم اس ولایت سے جڑ سکتے اگر امام سے کام لینا ہے تو ہمیں ویسا بننا ہوگا جسے امام چاہتے وآخر جعوانا ان الحمدللہ رب العالمین